ان کا ان کے ساتھ یہ جو پرائیوٹ پبلک پارٹرشپ انہوں نے کی ہے یہ سیٹ اپ کرنے کے لیے سو دنوں کے اندر یہ ساری جو فسیلٹی انفیکشنس ڈیزیز اور آئیسولیشن ہاسپٹل جو سیٹ اپ کیا میں آج ان کو پاکستان کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس طرح کی فسیلٹی اتنی جلدی اور مشکل وقت میں کیونکہ لوگ ڈاؤن بھی تھا چیزیں بھی مشکل تھی موب نہیں کر رہی تھی اس وقت تو اتنے چھوڑے ٹائم میں ایک ایسی فسیلٹی جو سپیشلس سٹاف چاہیے یہ جتے آپ دیکھ رہے ہیں انٹینسف کیر یونٹس ان کے لیے سپیشلس سٹاف چاہیے ہوتا ہے تو یہ صرف یہی نہیں کہ بیٹز ہیں ان کے ساتھ سٹاف بھی آتا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت خوشائن چیز ہے کہ ہم مشکل کی چیزیں اتنی جلدی اگر پولیٹیکل ویل ہو اگر ڈیٹرمنیشن ہو تو یہ ہم کر سکتے ہیں آج میں خاص پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بڑی عید آ رہی ہے قربانی کی عید میں آج آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا پچھلی عید میں ہم نے لا پروائی کی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں یہ تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ ہم نے لا پروائی کی ہماری عید کے اوپر اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیلی اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارے ہسپتالوں کے پریشر پڑا ہمارا جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں ان کے اوپر بڑا پریشر پڑا ہماری بدتسمتی سے امواد ہوئی اور بڑا پیک کیا ہماری یہ وائرس سے اور اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے قدم اٹھائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ آج ہماری کرو نیچے جا رہی ہے یعنی آج ہماری انفیکشن پاکستان میں نیچے جا رہی ہے ہم بھی نہیں امید لگا رہے تھے کتنی جلدی انفیکشن نیچے جائے گی ہم سمجھتے تھے کہ یہ جولائے کے آخر تحقیق کرے گی کیونکہ یہ اللہ نے کرم کیا ہے اور ہماری ہماری انسی او سی ہماری جو کمانڈ سینٹر تھا اس نے بقائدہ جو انسٹرکشنز دی سوبوں نے کوپریٹ کیا سب نے مل کے آج ایک ایسا پاکستان میں وقت آ گیا ہے کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جہاں انفیکشن نیچے جا رہی ہیں اور اللہ کا قرب ہے کہ ہمارے ملک میں باقی دنیا کے بنسبت بہت کم امبات ہوئی ہے لیکن میں خاص آپ کو آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ بڑی عید پہ یہ قربانی کی عید پہ لا پروائی کی تو پھر خطرہ یہ ہے کہ پھر ایک دم یہ پھیل جائے گی وائرس پھر انفیکشنز بڑھ جائیں گی ہسپدالوں پہ پریشر پڑے گا اس لیے سادگی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید بنائیں ہم نے پورے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں قربانی کی عید پہ کیسے قربانی کرنی ہے میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ بہت ضروری آپ کے لیے اپنے ملک کے لیے کیونکہ ہماری معاشیت کے لیے ہمارے جو بڑے اور جو ہمارے بیمار لوگ ہیں جن کو خاص طور پر جن کی جانے خطرے میں آتی ہیں جبکہ ان کو یہ کرونا ہو جائے ان کے لیے میں اپس ان کے لیے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے آپ نے یہ قربانی کی عید بنائیں یہ بہت ضروری ہے اللہ نے کرم کیا ہے اگر ہم آپ اتیار کر لیں تو انشاءاللہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہم بہت بہتر نکلائیں گے اس بڑے مشکل بات سے شکریہ اسلام آباد مزیراعظم عمران خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طرف سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انڈی ایم اے کو جنہوں نے اتنے قریل وقت میں اسپتال کے قیام کو یقینی بنایا ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ مختصر وقت میں سپیشل سٹاف کے ساتھ اسپتال بنانا پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوش آئین ثابت ہوگا اور انہوں نے مزید کہا کہ قربانی کی عید پر بھی آپ پچھلی عید کی طرح بے پروائی کا مظاہرہ نہ کیجئے گا کیونکہ پاکستان اب اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اب کرونا وائرس ہے جو کرپ ہے وہ دن با دن نیچے چلتا آ رہا ہے تو اگر قربانی کی عید پر لاپرواہی کی گئی تو خدا نخواستہ دوبارہ سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے مزید انہوں نے کہا کہ انسی او سی کے ساتھ سوبو نے کاؤپریٹ کیا جس کے بعد یہ کرپ جو ہے یہ نیچے آ رہا ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوش آئین ہے